وزیراعظم شعباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان اگر خدا نہ خواستہ ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں تو یہ اس کی بھول ہے قوم یہ سازش ناکام بنا دے گی لاہور میں پاکستان کیڈنی ایلیور انسٹیٹیوٹ کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم شعباز شریف کا کہنا تھا کہ عمران خان اگر ملک میں خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں تو یہ اس کی بھول ہے قوم اسے نہیں چھوڑے گی یہ قوم عمران نیازی کو معاف نہیں کرے گی تمہارا گریبان ہوگا اور اس قوم کا ہاتھ ہوگا وزرعظم شعباز شریف نے کہا کہ عمران نیازی نے اس قوم کو اخلاقی طور پر تباہ کر دیا ہے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے اس سے پوری قوم کے سر شرم سے جگ گئے عمران خان نے اخلاقیات اور سماج کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے عمران نیازی دن رات نیب پر سوار رہتا تھا انہوں نے کہا کہ وہ جب کور لقبت جیل میں تھے تو شعباز شریف تو کہا گیا کہ شعباز شریف کو زمین پر سلاو انہیں بختر بند گاڑی میں بٹھایا گیا تاکہ ہچکولے لگیں اور کمر میں درد ہو اس سب کے باوجود دوزار اٹھارہ میں ہم نے کہا کہ چارٹ راف اکانمی کریں لیکن اسے حکارت سے ٹھکرا دیا گیا یہ سب کہنا تھا عمران خان کے حوالے سے شعباز شریف کا اس طرح کی نیوز اور آرڈس کے لئے ہمارے یوٹیوب چیلن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں